جی دوستو اردو میں آپ کہتے ہیں اسے فالسا اور انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں بلیک کرنٹ اور اس کا میڈیکل نام ہے گریویا ایسٹی کا دوستو عام لوگ اسے فالسا کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ یہ انٹی مائکروبیل ہے انٹی کینسر ہے انٹی انفلمیٹری ہے انٹی ڈائیبیٹک ہے یعنی کہ میڈیسنل پروپٹیز کے ساتھ یہ فروٹ نہیں ہے بلکہ دوائی ہے انسانوں کے لیے جو اللہ تعالی نے گرمیوں میں انسانوں کے لیے ایک نعمت کی شکل میں دی ہے اور چھوٹا سا فروٹ ہے لیکن ون آف تا ٹاپ فروٹ ہے گرمیوں میں جو ہمیں میسر ہوتے ہیں اب دوستو یہ سمجھئے کہ اگر آپ فالسی کا ریگولر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہے انتروسائنین اور جتنے بھی جامنی کلر کے فروٹ ہوتے ہیں ان سب میں انتروسائنین ہوتی ہے اور وہ بلڈ پیوری فائر ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کولنٹ کولنٹ یعنی کہ آپ کے جسم کو تھندگ پہنچ جاتے ہیں اندر سے اب دوستو یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی بھی شخص سو گرام فالسہ کھاتا ہے تو سو گرام فالسہ کھانے والے کو کیا کیا ملتا ہے سب سے پہلے اسے جان لینا چاہیے کہ سو گرام اگر وہ فالسہ کھائے گا تو اسے بہتر کیلوریز ملے گی اور فائبر کتنا ملے گا وان پوائنٹ ٹو گرام آئرن کتنا ملے گا اپروکسیمیٹلی تھری میلی گرام اور کاربو ہائیڈریٹس کتنے ملیں گی پندرہ گرام اس کی ان سٹیٹک سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وزن کم کرنے کے شوقین افراد کیلئے ایک بہترین ڈائیٹ ہے یعنی کہ فیلنگ آف فولنس لیکن کاربو ہائیڈریٹس بالکل نیل اس کے علاوہ دوستو چونکہ اس میں آئرن موجود ہے یہ آپ کے جسم کے اندر بلڈ کو تو پیوریفائی کرتا ہے لیکن آپ کی بلڈ کی مقدار کو بھی بڑھا دیتا ہے آئرن کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے کیونکہ آئرن اس میں بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں کیلشم اور فاس فورس کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہڈیوں کو طاقتوار اور توانہ بنا دیتی ہے اس میں موجود کیلشم اور فاس فورس کی مقدار اس کے بعد دوستو چونکہ ویٹامن سی اس میں بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور ویٹامن سی جس فروٹ میں زیادہ ہوتا ہے وہ فروٹ کھانے سے آپ کی قوت مدافع بڑھ جاتی ہے آپ کی سکن فریش رہتی ہے اس کے علاوہ اگر خوزانہ خاصتہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی وونڈ ہے کوئی زخم ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو پریکننسی میں اس کو بہت ریکمینڈ کیا گیا ہے پریکننٹ آٹو کے لیے اس کا جو جوس ہے وہ بہت مفید ہے وہ آئرن کی کمی نہیں ہونے دیتا اور اس سے بچہ تاندرس اور توانہ پیدا ہوتا ہے گٹ ہیلتھ کے لیے کبز کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو فیٹی لیور کے لیے چونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے تو جس فروٹ میں فائبر ہوگا وہ آپ کے فیٹی لیور کو بھی ٹھیک کرے گا آپ کی کانسٹیپیشن کو بھی بہتر کرے گا اور اس کے علاوہ دوستو وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بھی بہترین ہوگا اور جب یہ تینوں چیزیں بہتر ہوگی تو ذہن میں رکھے کہ جب فروٹ انفلمیشن کم کرتا ہے آپ کے جسم میں تو آلٹی میٹلی جو آپ کے جوڑوں میں سوزش ہے جو درد ہے وہ آلٹی میٹلی ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کو کھانے کے حوالے سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ناشدے میں اس کا جوس استعمال کریں لیکن جب بھی آپ فالسے کا جوس استعمال کریں گے تو اس کو پلوٹڈ مت کریں چینی ڈال کے اس کو پلوٹڈ مت کریں نمک ڈال کے اس کو پلوٹڈ مت کریں ترہ ترہ کے مسالے ڈال کے اگر آپ کو کھٹا محسوس ہوتا ہے تو صرف آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ ذائقے کے لیے اس میں سٹیویا ڈال سکتے ہیں یا ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے کالا نمک ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چینی ڈالتے ہیں یا کاربونیٹر ڈرنگ ڈالتے ہیں تو مطلب آپ نے اللہ کی نعمت کے ساتھ ظلم کی ہے اس کے علاوہ اس کو آئس پپس کی شکل میں کھا سکتے ہیں جن لوگوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے وہ فالسے کو لیں اور اس کو ایک برف کی شکل میں اس کو فریز کریں اور پھر اس کو آئس کریم فار میں استعمال کریں بچوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور دوسرا ذہن میں رہے کہ جب آپ اس کو خرید کے لاتے ہیں تو اس کی شلف لائف بہت کام ہوتی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ جب تک یہ تندرست اور توانہ ہے اسی دوران اس کو استعمال کریں گے اس کے علاوہ دوستو جن لوگوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہے تضابیت ہے ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ چار بجے کے بعد اس کا استعمال مت کریں اور اگر چار بجے سے پہلے استعمال کرنے کے باوجود آپ کو ایسیڈیٹی یا تضابیت ہوتی ہے تو پھر مطلب یہ کہ آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو آوائیڈ کریں تو دوستو فالسہ آوائیلبل ہے اور مناسب ریٹ پہ آوائیلبل ہے خود بھی کھائیے بچوں کو بھی دیجئے اور اگر آپ اسی طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو صحت مند رہنے کے لیے ہیلپ آوٹ کرے تو پھر آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر وہاں پہ میرا چینل ہے Human Ability to Heal اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس پہ موجود ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ سکیں دوستو آخر میں وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی ہمیں اچھی باتوں کا پتہ ہے ان سب عمل کرنے کی توفیق اور ہم سب کے جسموں کو ذہنی اور جسمانی امراض سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین